ہاں بھئی کہا لے بھئیہ فیس بوک پہ جب بھی جاؤ تو جیسے کسی زمانے میں اخبار اٹھاتے تو کراچی والے تو لاشے گنتیزنہ آج کیا سکور رہا سارکیسٹیکلی تو اسی طرح آج کل فیس بوک کھولو تو دیکھتے ہیں بھئی آج کون سی خیابان میں یا کون سی شہرہ پہ کون لوٹا اور کیسے لوٹا وہ ویڈیوز روز آتی ہیں چھینہ جپٹی چل رہی ہے اس شہر میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کل میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جو کہ تھوڑی سی دلخراش اس طرح تھی کیونکہ اے وہ کراچی کی نہیں تھی ملتان کی تھی اور دوسرا ایک صاحب ہے جو آسٹریلیا میں رہتے تھے اور اپنا سارا کاروبار سمیٹ کے پیسہ جوڑ کے پاکستان میں آ کے انہوں نے دکان کھولی بزنس کھولا کے چلو پاکستان میں جا کے رہیں گے اور وہاں کاروبار کریں گے اور ان کی دکان میں ایک صاحب گز گئے اور انہوں نے ان کا ساری دکان لوٹ کے چلے گئے اب بیش میں ان کی باتچیت بھی چل رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میں مجبور ہوں یا کہ یہ بڑا آسان وطیرہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ غریب آدمی ہے تو مجبور ہے تو وہ لوٹیں گا تو بھئی اگر آپ نے یہ سکھا دیا غریب لوگوں کہ بھئی آپ اگر لوٹو تو یہ جسٹیفائیڈ ہے تو ساری لوٹنے نکل جائیں گے صرف جو بغیرد انسان ہوتا ہے وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کریں آپ آج بھی اپنے کسی بھی کاروباری دوست سے پوچھو ان کو کام کے لیے لوگ چاہیے ہی ہوتا ہے کامپیٹنڈ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ لوگ بہت ہیں کامپیٹنڈ نہیں ہیں نہ آپ کو اچھا اس ملک میں میکینک ملتا ہے نہ اچھا ڈرائیور ملتا ہے نہ اچھا کک ملتا ہے نہ اچھا مالی ملتا ہے ہیں بہت سارے ملتا اچھا نہیں ہے ریلائیبل نہیں ملتا ٹوپی باز ہوتا ہے خیر وہ الگ بات ہے ان بھائی کا افسوس اس لیے کہ انہوں بڑی امیدوں سے یہ ملک آسٹریلیا جیسے ملک میں بڑا خوبصورت جگہ ہے بڑی اپرچونٹیز ہیں بڑا پھلتے پھولتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگ یہ وہاں سب چھوڑ کے آئے ملتان کی گرمی میں سڑھ دیں کہ بھئی یہاں پہ میں کاروبار کروں گا اور ان کے ساتھ یہ ہوا ایک کمنٹ نیچے آیا جس پہ لکھا تھا کہ اس وقت ملتان میں آج میرے سینے میں خیالوں کی تپش زندہ ہے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ تو کراچی کی ویڈیوز میں لگا رہتا ہے یہ والا گانا تو شاید اب یہ واقعات بڑھتے ہیں آج چلے آ رہے ہیں لاہور سے ایک صاحبہ نے کل مجھے میسج کیا کہ وہاں پہ بھی موبائل سنیچنگ کافی بڑھ گئی ہے اب اس کا لوگ جواز نکال رہے ہیں غربت ہے انفلیشن ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو غربت تو بھائی ہمیشہ سے ہی ہے اور یہ کراچی میں تو پچھلے بیس سال سے ہم سہے رہے ہیں اب میں ظاہر ہے کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ دوسرے شہروں میں واقعات بڑھیں یا اس طرح کے واقعات ہوں لیکن جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں شاید آپ کو احساس ہو کہ ہم کراچی آئی اٹلیس پچھلے پندرہ سے بیس سالوں سے اس ٹراما میں کنٹینیوسلی رہ رہے ہیں چاہے کہ ہوتل میں بیٹھو تو بس ہر بائیک والا چور نظر آتا ہے ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈرتا ہے ہم تو اس طرح کے ٹراما میں رہتے ہیں ہمیں تو ہر بندہ چور اور اگلے کو ہم چور لگ رہے ہوتے ہیں گاڑی والا بائیک والے سے ڈر رہا ہے بائیک والا گاڑی والے سے ڈر رہا ہے تو ہم تو اس طرح کی ٹرامیٹک سوسائیٹی میں رہتے ہیں اب یہ معاملات آپ نورس جا رہے ہیں اللہ خیر کرے اس ملک کا اور خاص طور پر مجھے ان بھائی کا بڑا افسوس ہے کیونکہ جو باہر سے واپس پاکستان آتا ہے اول تو زندہ بھاگ کا نارہ لگاو ہے آج بھی میں گیا تھا وہ ایک سٹیم کرانے پاسپورٹ دھڑا دھڑ اتنی لائن لگی ہوئی تھی سب جا رہے ہیں لڑکا پریشانتہ جیریز والا کہہ رہا ہے کل ہی کے دن میں کوئی دوسوسی پاسپورٹ آئے یہ بھائی نکل رہے سارے تو ایسے حالات میں جہاں پہ کھلم کھلا پاکستان ڈیفولٹ کی طرف تیزی سے گامزن ہے وہاں ایسے بھی لوگیں جو سب کچھ سمیٹ کے بڑی امید سے پاکستان آتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے خیر جس کی حقلال کی چیز جاتی ہے ظاہرہ ہمیں تو ایکولی اتنا ہی افسوس ہوتا ہے نیچے لوگوں نے دیو یہ جسٹیفیکشن کے چلو کوئی نہیں وہ غریب تھا تمہیں غریب کا اتنا احساس ہے تو اپنا موبائل لوٹوالے اپنا کیش لوٹوالے دوسرے کا لوٹتے ہوئے سب غریب دکھتا ہے جب تمہیں لوٹتا ہے پھر گالیاں نکلتی ہیں اس طرح کے وطیریں نات دیئے دیں لوگوں کو اور اس طرح کے جواز نہ پیدا کریں کہ ہاں چلو غریب تھا تو ٹھیک ہے تو اگر غریبوں کا اتنا خیال ہے اپنا گھر بلا کے لوٹوالو دوسروں کا نہ لوٹو حق حلال کی گئے بھائی دوسروں کا اتنا خیال ہے